السلام علیکم فینس ویلکم بیک میرے چینل ٹپس مدسر امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹس بی اے بی ای سی پارٹ ون این ٹو اور ای ڈی پی کی جن لوگوں نے بھی ٹونٹی ٹونٹی میں اگزام دیئے تھے تو اب وہ اس وقت اسی ویٹ میں ہیں کہ کب ہمارا ریزلٹ آئے کب ہم اپنے جو جابز کے لیے اپنے انڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکے کیونکہ بہت ساری جو یونیورسٹی ہیں انہوں نے فورتھئیر کے ریزلٹ کے ساتھ اللہ کیا کہ جو لوگ فورتھئیر کا ریزلٹ لے کے ہیں جسٹ وہی یہاں پہ انڈمیشن لے سکتے ہیں اور تھرڈیر کی بیس پیج چاند ایک یونیورسٹی انجینیا آلاو کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ٹیٹیل بتانے والوں کے آپ لوگوں کا ریزلٹ کب تک آئے گا کترے پرسنٹ چانسز ہیں اور کونسی ڈیر تک آ جائے گا ٹھیک ہے ایڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جو لوگ چینل پہنے ہیں وہ چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آنے والی وقت کی تمام اپ ڈیٹس اون ڈائم پہنٹی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پنجاب انویسٹری نے کس وجہ سے ریزلٹ کو اتنا لیٹ کیا اتنا ریزلٹ لیٹ کیا گیا اس کی کوئی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی لیکن اب جو ریزلٹ کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے کنٹرول امتحانات کا جو انٹرویو ہے وہ بھی سنا ہوگا شاید کہ ان نے بتایا کہ لاسٹ ویک آف جون ٹھیک ہے اسے کیا مراد ہے لاسٹ ویک آف جون کا وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں میں جو ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ مختلف سورسی سے کہ آپ لوگوں میں جو ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا جائے گا کبھی پندرہ کبھی ستارہ کبھی بیس کبھی پچیس بہت ساری جو تاریخیں بتائی گئے لیکن اب کنٹرولر امتحانات کی طرف سے بتایا کہ لاسٹ ویک آف جون تو اس سے مراد ہے کہ تیس جون سے پہلے پہلے آپ لوگوں کا ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے شاید تیس جون یا پھر تیس جون سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اب یہی سننے میں آ رہا ہے اور یہی کنٹرولر امتحانات کے اکورڈنگ کے آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ لاسٹ ویک آف جون میں آ جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بات پر کتنا پورا اترتے ہیں اور آپ لوگوں کا ریزلٹ ہے وہ کب تک آناؤنس کر دیا جاتا ہے اور کون سی دیڑ کو تیس جون سے پہلے پہلے آناؤنس کیا جاتا ہے